ابھی حالی میں یوٹیوب نے بینا کوئی کاران دھنگ سے دیئے بولتا ہندوستان کا ایک چینل تھا اس کو بند کر دیا ان نے چینلوں کو نوٹس گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نوٹس اگر دو سے زیادہ بار جاتا ہے تو پھر چینل بند کرنے کی بھی کاروائی ہوئی ہوتی ہے اور یہی نہیں سب سے دکت طلب بات اور سب سے پریشان کرنے والی بات ہے کہ اب مدے وشیش کو دیکھ کے کاروائی ہو رہی ہے اگر EVM وی وی پیٹ کو لے کر ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو یوٹیوبرز کے پاس صرف نوٹس ہی نہیں جا رہا ہے ان کے پاس مونٹائزیشن کے سادھن بند کر دیا جا رہا ہے جو یوٹیوبر ہیں وہ ویوز کے آدھار پر ریچ کے آدھار پر ایک ویڈیو سے کماتے ہیں تو اگر EVM اور وی وی پیٹ کے مدے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہی بند کر دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سرکار نے ادھیکانش مینسٹریم میڈیا کو ادھیکانش مکھ دھارہ کے میڈیا کو اپنا مکھ پتر بنا لیا ہے تو مکھ دھارہ کا جب یہ حال دیکھا تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بہت پربل ہوئے کیونکہ وہاں پر ایک آپ کو آلٹرنیٹ ویو مل رہا تھا لیکن یہ سرکار ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایکو چیمبر بنانا چاہتی ہے جو سرکار سے سوال پوچھے گا جو ان کی کلائی کھولے گا جو ان کے کالے کارناموں میں سے پرسے پردہ اٹھائے گا جو ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرے گا ہر اس ویکتی کو پرطارت کیا جائے گا اور ایک یوٹیوبر کے لیے پرطارت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یا تو چینل بند کر دو یا مونٹائزیشن بند کر دو کل شام کو ایک خبر آئی اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس جو پہلے ٹوٹر کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے یہ خبر اپنے گلوبل افیرز ہینڈل سے لگائی کہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے چار اکاؤنٹس کے پوستس کو ڈیلیٹ کرنے کا اور ویدولڈ کرنے کا نردیش ہوا ہے انڈر پروٹیسٹ انہوں نے ایسا کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی وقتی کی آزادی میں کوئی بھی کھلل پڑے اس کے خلاف ہیں لیکن ایسا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ نردیش آئے ہیں ان میں سے ایک پوست اور الیکشن کمیشن کو پورا حق ہے یہ کرنے کا چناؤ کے دوران اگر کوئی ہیٹ سپیچ دے رہا ہے کوئی غلط بات کر رہا ہے کوئی نیموں کا علنگن کر رہا ہے کوئی دھرم کا استعمال کر رہا ہے کوئی کسی وقتی کے خلاف کسی سمودائے کے خلاف بھدی گندی سب ٹپڑیاں کر رہا ہے بلکل حق ہے الیکشن کمیشن کو کرنے کا لیکن ایک پوست جس پر تھوڑا سا اچرج ہوا دیکھ کر وہ الیکٹورل بانڈز کو لے کر تھا اور الیکٹورل بانڈز کو ڈھکنے کا اس کو چھپانے کا بہت پریاس موڈی سرکار کر رہی ہے چاہ کر بھی نریندر موڈی جی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں آزاد بھارت کا وہ سب سے بڑا گھوٹالا ہے وصولی ریکٹ چل رہا تھا چندہ دو دھندہ لو ہو رہا تھا وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اب تو کرموار طریقے سے نام بھی اور ڈیٹ بھی سامنے آ گئی ہے کب کس نے ان کو پیسہ دیا اس کو کیسے کانٹریکٹ ملا کب کس کے خلاف سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس کی ریٹ پڑ رہی تھی ریٹ ادھر ہوتی ہے پیسہ ادھر دیا جاتا ہے پھٹاک سے ایک آدمی اپروور بن جاتا ہے نہیں تو اس کے خلاف جو کاروائی ہے وہ ستھگت ہو جاتی ہے تو پورا وصولی ریکٹ پورا ایکسٹورشن ریکٹ جو چل رہا تھا جو چندہ دو دھندہ لو جو کٹ لے کر کام دیا جا رہا تھا بڑا اس کا پورا خاکہ مل چکا ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں وہ بلوپرنٹ ہے اور جب سمائے آئے گا تو کاروائی ضرور ہوگی تو الیکٹورل بانڈ کیوں آپتی جنک لگا الیکشن کامیشن کو یہ تھوڑا سا ہتھپرب کرنے والا وشہ ہے اور اس کے چلتے دو چار چیزیں یہاں پر بولنی ضروری ہیں اور ضروری اس لیے ہیں کیونکہ اس سرکار نے ادھیکانش مینسٹریم میڈیا کو ادھیکانش مکھ دھارہ کے میڈیا کو اپنا مکھ پتر بنا لیا ہے ادھیکانش مکھ دھارہ کے میڈیا میں آج سوال پوچھے نہیں جاتے ہیں سرکار سے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑانا تو دور جو جولند مددے ان پر بھی چرچہ نہیں ہوتی ادھیکانش میڈیا آج وہی گھسی پٹی موڈی جی کی سکرپٹ وہی ویبھاجن کی باتوں کو زیادہ پرچارت کرتا دیکھتا ہے میڈیا موڈی جی سے نہ نوکریوں پہ نہ بیروزگاری پر نہ کسانوں کی دوردشہ پر نہ مہنگائی پر نہ آرثی کا سمانتہ پر نہ بڑھتی ہوئی گریبی پر نہ ہر گھنٹے دو یواؤں کی آتمہتیا پر نہ مہیلاؤں کے ساتھ شوشن پہ اور سنگرکشن آروپی کو دینے پر سوال نہیں پوچھتا ہے تو مکھی دھارہ کا جب یہ حال دیکھا تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلاتفارمز بہت پربل ہوئے کیونکہ وہاں پر ایک آپ کو آلٹرنیٹ ویو مل رہا تھا لیکن یہ سرکار ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایکو چیمبر بنانا چاہتی ہے اور کیونکہ ایسا ہوا ہے تو وہ بھی ایک مدہ اٹھانا یہاں پر ضروری ہے اصلیت یہ ہے کہ اس سرکار کی آئی بی منسٹری آف انفرمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ منترالے نے فروری سے کسان آندولن کے دمن کی کوششیں کی کسان آندولن کو سپورٹ کرنے والے آدھیکانش ہینڈل جس میں سے کسان نیتا شامل ہیں جس میں سے کسان آندولن سے جڑے ہینڈل شامل ہیں جس میں سے کسان نیتا ہرپال سانگا جیسے کسانوں کے اکاؤنٹ اور فیس بک پیج بند کر دیئے گئے ایسا کیوں کیا گیا یہی نہیں کیا گیا کسان آندولن کو جو پترکار کور کر رہے تھے جو نشپکش راجنیتک وشیشک اس پر بات کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ بھی سسپنڈ کیے گئے ان کے اکاؤنٹ بھی بند کیے گئے اس میں سوطن ترپترکار مندی پنیا ہے اس میں ان کا چانل گاؤں سویرہ تھا اس میں سندیب سنگھ ہے اس میں رتندھاری وال تھے اس میں ساماجک کارکرتا ہنسراج میڑا تھے ایسے تمام لوگ جو کسانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹ بھی منسٹری آف انفرمیشن اور برادکاسٹنگ دھنگ سے دیئے بولتا ہندوستان کا ایک چینل تھا اس کو بند کر دیا ان نے چینلوں کو نوٹس گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نوٹس اگر دو سے زیادہ بار جاتا ہے تو پھر چینل بند کرنے کی بھی کاروائی ہوئی ہوتی ہے اور یہی نہیں سب سے دکت طلب بات اور سب سے پریشان کرنے والی بات ہے کہ اب مدے وشیش کو دیکھ کے کاروائی ہو رہی ہے اگر ای وی ایم وی وی پیٹ کو لے کر ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو یوٹیوبرز کے پاس صرف نوٹس ہی نہیں جا رہا ہے ان کے پاس مونٹائزیشن کے سادھن بند کر دیے جا رہے جو یوٹیوبر ہیں وہ ویوز کے آدھار پر ریچ کے آدھار پر ایک ویڈیو سے کماتے ہیں تو اگر ای وی ایم اور وی وی پیٹ کے مدے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہی بند کر دیا جا رہا ہے ایسا کیوں مشرا جی کے ویڈیو پر ہوا ان کے ای وی ایم وی وی پیٹ سے جڑے چار ویڈیو کو مونٹائزیشن بند کیا گیا سوطنتر پترکار ویڈیو میگنات جی ان کے چار لائف سٹریم ویڈیو کا مونٹائزیشن بند کیا گیا تو یہ ایک پیٹرن ہے اور پیٹرن یہ ہے کہ ہر ویقتی جو سرکار کی کے لیے کرٹیکل ہوگا جو سرکار سے سوال پوچھے گا جو اسہج سوال پوچھے گا جو ان کی کلائی کھولے گا جو ان کے کالے کارناموں پر سے پردہ اٹھائے گا جو ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرے گا ہر اس ویقتی کو پرطارت کیا جائے گا اور ایک یوٹیوبر کے لیے پرطارت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یا تو چانل بند کر دو یا مونٹائزیشن بند کر دو تو اب لگاتے رہیے اپنے ویڈیو لیکن جب آپ آپ کا آئے کا سادھا نہیں بند ہو گیا تو مطلب کیا ان ویڈیوز کا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مکھیدھارہ کے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا لیکن alternate میڈیا پلیٹ فارمز یوٹیوب چانلز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سوتانتر وشلیشک سوتانتر پترکاروں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو جو چرن وندن وہاں پر دنور موڈی 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 ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی ہو اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ تب ہو رہا ہے جب انڈین آئی ٹی ایکٹ کے رولز دوہزار اکیس کے دو کلوزز کو مڈراس ہائی کورٹ نے سٹیک کیا ہے اور یہ جو رولز ہیں یہ ہندوستان کے تمام نے آیا آلےوں میں لمبت ہے اس پر بحث چل رہی ہے وچار دین ہے تو سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے اور تھوڑی سی ایک دکت طلب بات یہ ہے کہ منسٹری اف انفرمیشن اور برادکاسٹنگ لکھ لکھ کر بھیجتی ہے سرکار پلاتفارمز کو کہ فلانہ پلاتفارم بن کر دو ڈھمکانہ بن کر دو کسی کا ہنڈل بن کر دو کسی کا آئے کا ستروت نہیں بتا پا رہے اب CBDT جانچ کر رہا ہے ہماری کمپلین پر تو اس بات پر چنتہ ہے اور چنتہ اس لیے ہے کیونکہ کہ کہ نہ کہ یہ وشہ shadow banning کا ہے یہ وشہ suppression کا ہے یہ وشہ reach ختم کرنے کا ہے یہ monetization ختم کرنے کا ہے یہ کہ نہ کہ لوگوں کو ایک سندیش دینے کا ہے کہ اگر آپ نے اسحج سوال پوچھے تو آپ کی آئے کے سادھن پر 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 ہوگا آپ کے بولنے پر 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 اگر twitter پر x پر facebook پر لکھ رہے آپ کے pages کو آپ کے handles کو بند کر دیا جائے گا اور یہ تب ہو رہا ہے پوری تھی اور ہم آشا کرتے ہے کہ سرکار سمی رہتے چیتے گی اور لوگ تنتر کو جیویت رہنے دے گی کتنی ہتیا کریے گا لوگ تنتر کی کتنا شنے شنے ماریے گا لوگ تنتر کو کتنے لوگوں کو چرن چمبک بنا لیجئے ایک ہے تو آپ کے پوری نیموں کا اُلنگن ہوتا ہے جہاں پر آچار سنگیتہ کا اُلنگن ہوتا ہے ایکشن لینا چاہیے لیکن یہ ایکشن اگر ایلیکٹورال بانڈ جیسے ایشو پر لیا جائے گا تو تھوڑا سا چنتا ہوگی تھوڑے سی سوال اٹھیں گے ایلیکٹورال بانڈ وہ ایشو نراز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی تو ایسے میں سوطنتر پترکارتہ بچی رہے مدوں پہ بات کرنے والے لوگ بچے رہے اس لئے ضروری ہے کہ اس مدے کو اٹھایا جائے